سلام پاکستان ہیٹ لائنز آپ نے چانی اس بلٹن میں 24 نیوز کنال سٹرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کنال سٹرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں رخمہ ایس پان پلے میں ہوں آپو سر محسا اور میں ہوں فروہ وحید 24 نیوز ایس جی کی لائف سٹریمنگ یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش 24 نیوز ایس جی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلٹن کا کریں گے باقاعدہ غاز اس قبر کے ساتھ کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف میں جیت گیا تو عالمی عدالت میں بھارت کے سب بھرم ٹوٹ گئے عدالت نے کلبوشن کیس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں سنا دیا بھارت کو اس کا دہشت گرد واپس نہیں ملے گا کلبوشن پاکستان کی تحویل میں رہے گا اور اس کے خلاف مقدمہ ملٹری کوٹ میں ہی چلے گا تو کلبوشن یادف پاکستان کی جو ہے یہاں پر ہی رہے گا عالمی عدالت میں بھارت کے سب بھرم ٹوٹ چکے ہیں عدالت نے کلبوشن کیس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں سنایا ہے اور بھارت کو اب اس کا دہشت گرد واپس ہرگز نہیں ملے گا پاکستان ہوا کامیاب بھارت کی ہوئی پسپائی کلبوشن کو نہ ملی رہائی عالمی عدالت انصاف نے کلبوشن کیس کا فیصلہ سنا دیا بھارت کیس ہار گیا بھارت کو صرف موکی ہی نہیں سر سے لے کر پاؤں تک کی کھانا ہوئی عالمی عدالت انصاف کے جج عبدالکوی احمد یوسف نے چن چن کر بھارت کی درخواستیں مسترد کی کلبوشن کی رہائی کی درخواست مسترد ملٹری کوٹ کو کلبوشن کے ٹائل سے روکنے کی اپیل مسترد کلبوشن کی سزائے موت ختم کرنے کی استعداد مسترد عدالتی فیصلے کے صفحہ نمبر سیندیس کے مطابق پاکستان کی بڑی فتح ہوئی عالمی عدالت نے کلبوشن کو بھارتی جاسوس قرار دے دیا عدالت نے فیصلہ سنایا کہ کلبوشن پاکستان کی تحویل میں رہے گا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ کلبوشن کا حسین مبارک پٹیل کے نام سے پاسپورٹ اصلی ہے کلبوشن اسی پاسپورٹ پر ستنہ بار بھارت سے باہر گیا اور واپس آیا عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کلبوشن کو کانسلر رسائی دے اور اسے دی جانے والی سزا پر نظر سانی کرے کلبوشن کو رہا نہ کرنے اور بھارت کو واپس نہ کرنے کے فیصلے کو سراتا ہوں وزیر آسم عمران خان کا ٹویٹ کہا پاکستان کو کلبوشن کے خلاف قانون کے مطابق مزید کارروائی کرنی چاہیے کلبوشن پاکستانی عوام کے خلاف جرائم کا مرتقب ٹھہرا تو وزیر آسم پاکستان عمران خان کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام شیئر کیا گیا کلبوشن کو رہا نہ کرنے اور بھارت کو واپس نہ کرنے کے فیصلے کو انہوں نے اس ٹویٹ میں سراحہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو کلبوشن کے خلاف قانون کے مطابق مزید کارروائی کرنی چاہیے اور پاکستانی عوام کے خلاف کلبوشن جرائم کا مرتقب ٹھہرا اور اسی بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کلبوشن کیس میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے ڈی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں کہ کلبوشن کو رہا نہ کرنا پاکستان کی فتح ہے اللہ نے پاکستان عوام اور عدلیہ کو سرخرو کیا دفتر خارجہ ایٹرنی جنرل اور ان کی ٹیم نے زبردست کام کیا پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ملک کے طور پر پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عدلیہ کے اور عال سسٹم کو سرخرو کیا ہے یہ رب کی ذات کے کرم کے بغیر ممکن نہیں تھا اور اس بات پہ یقینن پاکستانی قوم ہمارا جو عدلیہ کا سسٹم ہے اور جو ٹیم تھی ایٹرنی جنرل اور ان کے ساتھ جو لائر تھے ان سب کا بہترین کام تھا اور فارن آفیس نے جس طریقے سے اس کو تھروٹ ہینڈل کیا ہے تو آئی ٹنک آل ڈیزر اپریسیشن کے اس کیس کو یہاں تک لانے میں ان سب کا بہت کردار ہے رہا تو نہیں کیا نہ ہی ملٹری کورٹ کے فیصلے کونوں نے جو ہے وہ ریڈیکٹ کیا بلکہ جو ان کی پریہ تھی کہ اس کو ریویو اور ریکنسیٹر کیا جائے تو یہ تو جب آپ اتنے بڑے کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ گئے ہیں جہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ کا تصور نہیں ہے اور اس کو ختم نہیں کیا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے انہیں ایک دفعہ پھر سرپرائز مل گیا ہے وہ سمجھ دے تھے کہ شاید جو ان کا پلٹیکل کیپٹل ہے جس طریقے سے وہ منور کر سکتے ہیں تو وہ انصاف کو بھی منوپلیٹ کر سکتے ہیں وہ نہیں ہوا آپ دیکھئے کہ ٹونٹی سیون فیبری کو ان کے دو جہاز گرے ایک ہیلیکاپٹر گرہا ایک پائلٹ ہم نے پکڑا اس کو واپس کیا لیکن ان کا جو جھوٹ کا نیریٹیو ہے جے کہ ہم نے ایف سکشن گرائیا ہے تو میرے خیال میں آج انڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دیسیون کے بعد پریکٹیکلی اور اس کو بھی دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا کا کیا کردہ ہے پاکستان میں آدمی عدالت میں بھارت کے سب بھرم مٹی ہو گئے عدالت نے بھارتی جاسوس گلوشن یادف کیس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں سنایا ہے فیصلہ بھارتیوں پر قیامت بن کا ٹوٹاؤ دو مودی سرکار مو چھپاتی پھن رہی ہے ایسے میں امریکی صدر ڈالرن ٹرم نے مودی کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی کیسے آئیے دیکھتے ہیں بھارت اور بھارت کا جھوٹا غیر سنجیدہ میڈیا آدمی عدالت نے سب کے مو پر زوردہ تماشا مار دیا بھارت کی ایک بار پھر جاگنسائی ہوئی بڑھ چڑھ کر فلمی انداز میں تقریروں میں زہر اگلنے والے بھارتی پردان منتری یعنی وزیراعظم آدمی عدالت کے فیصلے کے بعد مو چھپاتے پھر رہے ہیں چیخو پکار کرنے والے بھارتی میڈیا کو بھی سام سون گیا ہے آدمی عدالت میں پاکستان کے موقف کی تاہید کی گئی کلبوشن کو رہائی نہ مل سکی آدمی عدالت میں بھارت کی جانب سے دائر کی گئی تمام درخواستیں ایک ایک کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں کلبوشن کی رہائی کی درخواست مسترد ملیٹری کورٹ کو کلبوشن کے ٹرائل سے روکنے کی اپیر مسترد کلبوشن کی صدای موت ختم کرنے کی اس صدا مسترد یعنی بھارت کو ایک بار پھر مو کی کھانا پڑی ایسے میں امریکی صدر نے ٹویٹر پیغام کے ذریعے بھارت کے ذکموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی اپنے ٹویٹر پیغام میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے لکھا کہ دس سال کی تلاش کے بعد مموئی حملوں کا افثانوی ماسٹر مائنڈ پاکستان میں گرفتہ کر لیا گیا ہے یعنی ٹرم نے مودی سرکار کو دلاسہ دیا کہ فکر نہ کر مودی اگر ایک جگہ شکست ہوئی ہے تو دوسری طرف کامیابی بھی ملی ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ امریکی صدر نے مودی سرکار کے ذکموں پر مرہم کیوں رکھا ہو سکتا ہے کہ سابق امریکی صدر براک اوباما نے موجودہ امریکی صدر کو بتایا ہو کہ نیرندر مودی چائے بہت اچھی بناتا ہے چائے پینی ہو تو مودی کے ہاتھوں سے بنی پیو آگے بڑے انہوں کو بتائیں سیکیوٹی اینڈ ایکسچینج کمیشنل پاکستان نے گھروں اور دفاع در پر چھاپے ماننے کی قوانین جاری کر دی ہیں ایسی سی پی اہلکار پولیس کے بغیر چھاپا نہیں مار سکیں گے چھاپے سے قبل مقامی مجرسٹریٹ سے بھی اجازت لینا ہوگی چھاپے کے دوران کبزے میں لیگئی اشیاء کی فیرس بھی تیار کی جائے گی تو اہم خبر جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور سیکیوٹی اینڈ ایکسچینج کمیشنل پاکستان نے گھروں اور دفاع در پر چھاپے ماننے کی قوانین جاری کر دی ہیں ایسی سی پی اہلکار اب پولیس کے بغیر چھاپا نہیں مار سکیں گے اور چھاپے سے قبل مقامی مجرسٹریٹ سے اجازت بھی لینا ہوگی اور اس دوران کبزے میں جو لیے گئی اشیاء ہیں ان کی فیرس بھی جاری کرنا ہوگی تو آپ کو آگاہ کریں کبانین کی خلاف برجے پر ایک کروڑ پر تک جرمانہ بھی ہوگا نوٹفیکشن میں ایسا بھی کہا گیا ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشنر پاکستان نے چھاپوں کے قوانین جاری کر دی ہیں ایک کروڑ پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور پولیس کے بغیر چھاپا نہیں مار سکے گے اہلکار ایسی سی پی کے چھاپے سے قبل مجرسٹریٹ سے بھی اجازت لینا ضروری ہے اب اجازت کے بغیر چھاپا نہیں مارا جا سکتا چھاپے کے دوران کبزے میں لی گئی اشیاء کی فیرس بھی تیار کی جائے گی اور وہ جمع بھی کروائی جائے گی ایسی سی پی کسی امارت میں داخل ہونے کے لیے کھڑکی دروازہ بھی توڑ سکتی ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے نوٹیفکیشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ قوانین کی خلاف عرضی پر ایک کروڑ پر تک جرمانہ بھی ہوگا نوٹیفکیشن میں یہ بھی لکھا ہے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان نے چھاپوں کے قوانین جاری کر دیئے ہیں اور ایسی سی پی اہلکار اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کے بغیر چھاپا نہیں مار سکیں گے جبکہ چھاپے سے قبل مجسٹریٹ سے بھی اجازت لینا ضروری ہے یہ بھی نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے چھاپے کے دوران کب سے ملی گئے اشیاء کی فرز بھی تیار کی جائے گی مزید بات کرتے ہیں وقاس عظیم سے وقاس بتائے گا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا کیا تفصیل ہے جی سیکیورٹی ایسی سی پی کے افسران کو یہ افتیاریات دیئے گئے ہیں کہ وہ گھروں اور دفاتر کے اوپر چھاپے مار سکتے ہیں بیسی سی پی کا یہ کہنا ہے کہ چھاپے مار دے وقت جو ایسی سی پی کے افسران ہے وہ مقامی پولیس کو اپنے ساتھ لازمی رکھیں گے اور اگر کسی دیگہ چھاپے مارنا بھی ہے تو جو مقامی مجسٹریٹ ہوگا اس سے اجازت لینا لازمی ہوگی ایسی سی پی کا یہ کہنا ہے کہ چھاپے کا دوران میں لی جانے والی تمام جو اشیاء ہوں گی اس کے ایک فیرست تیار کی جائے گی اور یہ فیرست سی سی پی کے علاقہ دفاتر اور ملزم کو بھی فرام کی جائے گی سی سی پی کا یہ کہہ رہا ہے کہ الیکٹونکس اشیاء کو قبضے میں لینے کا اختیار سی سی پی کے افسران کے پاس ہوگا اور انکوئری افسران کے علاوہ سی سی پی کے مزید دو افراد کو گواہی کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری ہوگا ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہم اگا کیا بکاس ہر اب بات کریں گے معاملے خصوصی وزیراعظم نائم الحق کی جن کا کہنا ہے کہ شیمن ایف بی آر شبر زیدی کو تبدیل نہیں کیا جا رہا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ شبر زیدی بدستور اپنے عہدے پر یوں ہی کام کرتے رہیں گے چیمن گوئیوں کا بازار گرم تھا کہ شاید چیمن ایف بی آر شبر زیدی کو ہٹایا جائے لیکن اس بات کی تردید کر دی ہے معاملے خصوصی وزیراعظم نائم الحق نے انہوں نے کہا ہے کہ چیمن ایف بی آر شبر زیدی کو تبدیل نہیں کیا جا رہا اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے نائم الحق نے ٹویٹ کرتے ہوئے مزید کہا کہ شبر زیدی بدستور اپنے عہدے پر اسی طرح کام کرتے رہیں گے سابق وزیراعظم پاکستان شاہد خاکہ نباسی آج نیاب راولپنڈی میں پیش نہیں ہوں گے شاہد خاکہ نباسی نے نیاب کو آگاہ بھی کر دیا ہے سابق وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پارٹی مصروف کیات کے باعث آج نیاب نہیں آسکوں گا جبکہ شاہد خاکہ نباسی لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں سابق وزیراعظم جو ہیں وہ مریم نواز اور شہباز شریف سے ملاقات بھی کریں گے اور پارٹی اجراس میں شرکت بھی کریں گے لیکن آج وہ نیاب راولپنڈی میں پیش نہیں ہوں گے انہوں نے نیاب راولپنڈی کو اس بارے میں آگاہ بھی کر دیا ہے آج انہیں الینجی کیس میں طلب کیا گیا تھا اور خبر آپ کو دیں کہ آج ہے ملاقات کا دن کوٹ لکپر جیل میں مسلم لگنون کی نائف سادر مریم نواز کی اپنے والد سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سے ملاقات جاری ہے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی اور مناظر بیا بریس بک 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مریم نواز شریف اس گاڑی میں موجود تھی اور مسلم لگنون کے کارکنان کی جانب سے گاڑی پر گلپاشی کی گئی ان کا پرتباہ استقبال کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جمعی رات ہے اور میاں محمد نواز شریف جو کہ لاہور کی کوٹ لکپر جیل میں قید ہیں ان سے ملاقات کا دن ہے فاندان کے قریبی لوگ ہی میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کریں گے مریم نواز شریف پہنچ چکی ہیں اپنے والد سے ملاقات کے لیے اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی جائے گی خبر آپ کو دیں گے چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر متحدہ اپوزیشن کا اچلاس چاری ہے اچلاس کی صدارت راجہ زفر الحق کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق نے مفاہمت پالسی سے متعلق خبروں کی تردید کر دی راجہ زفر الحق کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سے مفاہمت کی خبریں چل رہی تھیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے گزشتہ روز شیئرمن سینٹ سے ملاقات ہوئی جو عام روٹین کی تھی ہمارے نمبر پورے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہا تو وہ راجہ صاحب کی نام سے ہے تو راجہ صاحب وہ مفاہمت کی مطلب کوئی ایسی نہیں ہے کہ مفاہمت کی پالسی پر چل رہے ہو وہ دونوں تحریکی جو رہلا وہ واپس نہیں ہیں اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں اچھا ایسی طرف سے اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ چیرمن کی بھی ملاقات ہوئی وہ مفاہمت میں آ رہا ہے آپ کے نمبر کتنے سر رہ گئے ہیں لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آپ کیوں پہلے ہی کہتے ہیں پہلے نہیں سر کچھ لوگ ملک سے باہر تھے کیا وہ آ گئے ہیں دو تین آ گئے ہیں ایک دو اور آ رہے ہیں راجہ صفر الحق کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ان کا کہنا تھا کہ مفاہمت کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے ہمارے نمبرز پورے ہیں جو ملاقات ہوئی وہ روٹین کی ملاقات ہی چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا یہ معاملہ ہے متحدہ اپوزیشن کا اجلاس اب بھی جاری ہے اجلاس کی صدارت راجہ صفر الحق کر رہے ہیں بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز اسمان خان اسمان بتائیے گا متحدہ اپوزیشن کا اجلاس اس وقت جاری ہے صورتحال کیا دیکھنے میں آ رہی ہے یہ بالکل روما چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ ہے اور آج متحدہ اپوزیشن رہنماؤں کی اہم بیت جو پارلمنٹ ہاؤس میں جاری ہے اور آج کی اس اجلاس کی ضرارت اپوزیشن لیڈر راجہ صفر الحق کر رہے ہیں اور آج کی اس اجلاس میں دوان سینٹر شریک ہے اور ساتھی جاتھ تمام جو اپوزیشن کی پارٹی ہیں اس کے جو پارلمانی لیڈران ہیں وہ بھی آج کی اجلاس میں شریک ہے اور آج کی اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا چیرمن سینٹ کے خلاف جو ہے وہ حتمی دیاری بھی کی جائے گی چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد تو جمع کرا دی گئے اب جسے ممبر ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ان کو کیسے متحد کیا جائے گا ان کو کیسے جو ہے وہ اس میں شرطت کیلئے لائے جائے گی جس کی حتمی مشاورت کی جائے گی جبکہ گزشتہ روز سے جو خبر گردش کر رہی تھی کہ مفاہمت کا عمل سامنے آ رہا ہے تو اس طرح بھی جو ہے آج اپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق اور پاکستان سپرس پارٹی کے جو سینیٹر ہے رحمان ملک نے بھی تدرید کر دی ان کا کہنا ہے کہ کسی کسن کی کوئی مفاہمت نہیں کی جاری ہماری نمبر آف گیمز پورے ہیں اور ہم جل جو ہے جب اجلاع سلب کیا جائے گا تو ہم کیئرمنٹ سنگلز کے خلاف تمام تر میمبر ہمارے سامنے آئیں گے اور مشاورتی طور پر جو ہے مشترکہ طور پر جو امید بار سامنے آئے تھا حاصل بزین جو اس کو ووٹ دیں گے اور اس کو کامیاب کروائیں گے جی اس کو کامیاب کروایا جائے گا ووٹ دیا جائے گا بہت شکریہ عثمان خان آپ کا اور خبر آپ کو دیں گے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے ہیں وزیراعظم آج چیمبر آف کومرس کے نمائندگان سے ملاقات کریں گے اور پنجاب کابینہ کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے تو کافی مصروف گزرے گا یہ دن وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں مصروف دن گزاریں گے ایک روزہ دورے پر وہ لاہور پہنچ چکے ہیں وزیراعظم آج چیمبر آف کومرس کے نمائندگان سے ملاقات بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوگا جس سے خطاب بھی کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان لاہور میں مصروف دن گزاریں گے چیمبر آف کومرس کے نمائندوں سے ملاقات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے اور خبر آپ کو دیں گے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا یہ معاملہ ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے سینٹرز کے بیرون ملک جانے پر پابندی آئیت کر دی ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ تحریک کا فیصلہ ہونے تک پاکستان سے باہر نہ جایا جائے سینٹرز اسلام آباد سے باہر بھی آگاہ کر کے جائیں سفری پابندیوں کا مقصد اپنے نمبرز پورے رکھنا اور کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہے تو وزیراعظم کی مومنیں خصوصی براہ اطلاع فردوس آشکیوان کا کہنا ہے کہ لوٹے مال کی واپسی کا خواب حقیقت بن رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ انہونی پہری بار ہونے جا رہی ہے کہ لوٹا ہوا مال واپس آ رہا ہے لوٹے روں کی صفوں میں بخلاہت اور افرا تفریر پھیل چکی ہے شاہی خاندان کے گھر اور اہل و ایال کے نام پر جائدادوں کی ضبطگی قوم کے مال کی واپسی کے خواب کی تعبیر ہے تمام مجرم ایک ہی صف میں کھڑے ہو چکے ہیں تو ایسا کہنا ہے فردوس آشکیوان کا اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ لوٹے مال کی واپسی کا خواب حقیقت بن رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ آنہونی پہلی بار ہو رہی ہے دوسری جانبہ کو اتھائیں انصدادہ الیکٹرونک کرائم کورٹ نے اعلیٰ عزلیہ کے خلاب نازبہ الفاظ استعمال کرنے کے معاملے پر سابق سینٹر فیصل عزا آبزی کو بائیزت بڑی کر دیا ہے انصدادہ الیکٹرونک کرائمز کورٹ کے جزتاہر محمود نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر رہیں انصدادہ الیکٹرونک کرائم کورٹ نے اعلیٰ عزلیہ کے خلاب نازبہ الفاظ استعمال کرنے کے معاملے پر سابق سینٹر فیصل عزا آبزی کو بری کر دیا ہے مدر لاہور ہائی کورٹ میں پیشی پر آئے ملزم اور مدیعہ تا عدالت کے باہر آپس میں لڑ پڑے جی ہاں بالکل گتھم گتھا ہو گئے گجرانوالہ کے رہاشی سلیم سمیت تین ملزمان عدالت پیشی پر آئے تھے اور اس دوران آپس میں علچ پڑے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ پہ پیشی پر آئے ملزم اور مدیعہ آہاتہ عدالت کے باہر گتھم گتھا ہو گئے اور اس موقع پر جو ہے وہ مک کو گھونسوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا جبکہ پولس بھی پاس میں کھڑی تماشائی بنی رہی گجنوالا کے رہائشی سلیم سمیت تین ملزمان آج پیشی پر آئے ہوئے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا تو مدیعہ جو ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے ملزمان کی اور اس موقع پر پولس بھی موجود تھی آپ فوٹیج 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیشی پر آئے ملزم اور مدیعہ آہاتہ عدالت کے باہر آپس میں علچ پڑے گتھم گتھا ہو گئے اور یہاں پر شدید جھگڑا ہو گیا پولس بھی سمیت پر موجود تھی گجنوالا کے رہائشی سلیم سمیت تین ملزمان ہیں جو آج کوٹ پیشی پر آئے ہوئے تھے اور اس دوران مدائی اور ملزمان آپس میں علچ پڑے گالم گلوچ ہوئی ہاتھا پائی تک بات جا پہنچی اور اس کے بعد پولس نے بیچ بچاؤ کر آیا تو یہ تماشا لگا رہا آج کوٹ کے باہر کے یہ مناظر جو آپ پر نیوز کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ نے تمام مناظر جو ہیں وہ محفوظ کی ہیں جب اکھل آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس جو ہے ان مدائی اور ملزمان کو چھڑانے میں لگی رہی اور لیکن اس دوران خوب جھگڑا بھی ہوا لہور آئی کورڈ میں پیش پر آئے ملزم اور مدائی میں یہ جھگڑا آج ہوا ہے دوسری طرف وزیر قانون کے برون ملک ہونے کی وجہ سے جج ارشد ملک کو واپس لہور آئی کورڈ نہ بھیجوائے جا سکا احتساب عدالت کے سابق جج محمد ارشد ملک کے ویڈیو سکینڈل میں اہم پیش رفت ایف آئی اے سائبر کرائم نے ویڈیو سکینڈل میں ملوث میاں تارک کو گرفتار کر کے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا سویل جت شاہستہ کنڈی نے دس روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی اور ملزم کو دو روزہ ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ملزم میاں تارک محمود ملتان کا رہائشی اور کاروباری شخصیت ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ملزم کو اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون سے گرفتار کیا ادھر ویڈیو سکینڈل میں ملوث احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو وزیر قانون کے برون ملک دورے کی وجہ سے واپس لاہور ہائی کورٹ نہ بھیجوائے جا سکا وزیر قانون فرق نصیم کی فتن واپسی کے بعد جج ارشد ملک کو اسلام آباد سے واپس ہائی کورٹ پہنچنے کا فیصلہ ہوگا اور خبر آپ کو دیں گے مبینہ ویڈیو سکینڈل کے معاملے پر ایف آئی اے سائبر ونگ نے مسلم لیگ نون کے راہنما میاں پوچھ کچھ کا فیصلہ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے راہنما میاں رزا سے ایف آئی اے سائبر ونگ کی ایک ٹیم ان سے انویسٹیگیشنز کرے گی پوچھ کچھ کی جائے گی جج ارشد ملک کے مطابق میاں رزا نے تارک محمود سے ویڈیو خریدی تھی بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز صدام مانگر سے صدام بتائیے گا ایف آئی اے سائبر ونگ کا لیگی رینما میاں رزا سے پوچھ کچھ کیا گیا ذمہ ذراعہ کے مطابق ایف آئی اے سائبر ونگ کی ایک ٹیم پوچھ کچھ کے لیے لاہور روانہ کی جائے جج ارشد ملک کے مطابق میاں رزا تارک محمود سے ویڈیو خریدی تھی تاوہ مقدمے میں نامز دیگر ملزمان کی گرستاری کے لیے ٹیم میں بھی تشکیل جی گئی ہیں ناصر جن جو ہے ناصر بار یوسف اور میر جلانی کو گرستار کی ہوئے ذراعہ اور خبر آپ کو دیں گے قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے اساس منجمت کرنے کے لیے ناب کی ٹیم ایکشن میں آ چکی ہے ناب لاہور نے سیکیورٹی ایکشنج کمیشن لڈی اے ڈی اے سمیت دیگر اداروں کو خط بھی لگ دیا ہے تفصیل آپ کے لیے یہ ریپورٹ دیکھ دیکھ ناب شہباز شریف کے خلاف ایکشن میں آ گئی شہباز شریف اور ان کی فیملی کے احساس منجمت کرنے کے احکامات جاری کر دی ناب نے بیغم رستد شہباز کے نام مورل ٹاؤن ایج پلوک اور تہمینہ دورانی کے نام دیفنس سپیس پائیو میں پروپٹی کی فروغ پر آرزی پابندی آئیت کرنے کی سفارش کر دی لاہور کے علاقے جوہ ٹاؤن میں حمزہ شہباز کے نام پلوٹس کی فروغ پر پابندی آئیت کرنے کی اکمات لڈی اے کو بجوا دی گئے حمزہ شہباز کے نام مدیشل کوپریٹی آسنگ سوسائیٹی میں پلوٹس کی فروغ پر پابندی آئیت کرنے کی درخواست کی گئی ہے رمضان شگر میلز رمضان انرجی لیمیٹی جنیور پاور مدینہ کنسٹرکشن الاربیا شگر میلز شریف ڈیری سمیت شہباز شریف کی چودہ کمپنیوں کے شیئرز کی فروغ پر پابندی آئیت کرنے کے لئے سیکیوریٹی ایکسچینج کمیشن سے درخواست کی گئی ہے دنگا گلی میں گھر کی فروغ پر پابندی آئیت کرنے کے لئے ڈی سی گلی آت کو خط لکھ دیا گیا جبکہ دو لینڈ ٹروزرز گاڑیوں کی فروغ پر پابندی کی درخواست بھی کی گئی نیب ذرائع کے مطابق محکموں کو خطوط لکھ دی گئے ہیں احتساب عدالت سے اجازت لے کر بینکنگ سیکٹر میں دو ہزار دو ستانمے عرب روپے کا نیا کرس لیا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے پرانا کرس واپس کرنے اور دوسرے اخراجات کے لیے کمرشل بینکوں سے 22 خرب ستانمے عرب 28 کروڑ روپے کرس لیا نیا کرس بنیادی شرح سوٹ سے بھی زیادہ شرح سوٹ پر ٹرئیری بیلز کی فروخت سے حاصل کیا گیا اس نیلامی کے لیے حکومت کی طرف سے 600 عرب روپے کے حصول کا ٹارگ رکھا گیا تھا حکومت نے روان ہفتے مقامی بینکوں کے 638 عرب 50 کروڑ روپے کے کرس واپس کرنے ہیں جبکہ سولہ خرب 58 عرب روپے دوسرے اخراجات پورے کرنے کے لیے کرس کی شرح سوٹ 13 آشار سات پیصد سے 14 پیصد سالانہ ہے سٹیٹ بینک نے ایک توز قبل ہی بنیاد شرح سوٹ 13 آشار 25 پیصد مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا ادھر درامدات میں کمی اور تصیلات اضافے نے پاکستان کا کرنٹ اکاؤن خسارہ 20 پیصد کم کر دیا سٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال کرنٹ اکاؤن خسارے کا حجم 13 ارب 58 کروڑ 70 لاک ڈالرز رہا جو ایک سال پہلے سے 6 ارب 31 کروڑ ڈالرز کم ہے جلائی سے جون تک حکومت کو اشیع اور سرویسز کی برامدات سے مجموعی طور پر 29 ارب 50 کروڑ 20 لاک ڈالرز حاصل ہوئے جبکہ اس عرصے میں درامدات پر 61 ارب 99 کروڑ ڈالرز خرچ ہوئے گزشتہ ماری سال مجموعی طور پر برامدات پہلے کے مقابلے میں کروڑ ڈالرز پہنچ گزشتہ ماری سال کا کرنٹ اکاؤن خسارہ جی ٹی پی کے چار آشار آٹھ کی سد رہا جبکہ جی پی کا حجم دو سو تراسی ارب نوے کروڑ ستر لاک ڈالرز رہا جو اس سے گزشتہ سال کی جی پی سے تیس ارب 68 کروڑ ڈالرز کم ہے ملتان کی بستی ملوک میں تیز افتار وین ٹریلر سے جا ڈکرائی حادثے میں دو افراد جانبھاک اور چھے زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا کیا ہے افسوسنا کہ واقعہ پیش آیا جس میں دو افراد جانبھاک جبکہ چھے افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو طبی انداز کے لیے نشتر میڈیکل ہاسپتال منتقل کیا جا چکا ہے ملتان کی بستی ملوک میں یہ واقعہ پیش آیا تیز رفتار وین ٹرولر سے جا ٹکرائی حادثے کے نتیجے میں دو افراد جانبھاک اور چھے زخمی ہو گئے خبر شامل کریں گے لاہور سے لاہور کے علاقے وحدت کالونی میں بک سٹور پر لوٹ مار کی گئی سی 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 ٹوی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکو نے شناک چھپانے کے لگے ہلمٹ پہن رکھا ہے دوسرا ڈاکو اسلحے کے زور پر نقدی چھین تا ہے مناظر آپ اس ورک 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے اسلام آباد مرغزار چڑیا گھر کا کنٹرول وزارت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے کرنے کے معاملے پر میٹ ٹرو پولیٹن کورپوریشن اسلام آباد اور وزارت موسمیاتی تبدیلی میں تھند چکی ہے چڑیا گھر میں تائینا ڈاپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر بلال کہیں چلے گئے ہیں کمرے پر تالے لگ چکے ہیں وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ڈائریکٹر الطاف حسین بھی آج نہ آئے تو یہ صورتحال ہے اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر کی جہاں کا کنٹرول وزارت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے کرنے کے معاملے پر مٹرو پولیٹن کارپوریشن اسلام آباد اور وزارت موسمیاتی تبدیلی میں ٹھن چکی ہے بتائیں کے سندھ میں شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا ہے چیف سیکیٹری نے نیشنل میوزیم کراچی میں پودا لگا کر مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد علی بھی تو آپ کو آگا کریں سندھ میں شجرکاری مہم کا آغاز چیف سیکیٹری نے نیشنل میوزیم کراچی میں پودا لگا کر مہم کا آغاز کر گیا ہے شجرکاری مہم کا ایک اچھی خبر ہے سندھ کے باسیوں کے لیے سندھ میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اور اس سلسلے میں چیف سیکیٹری نے نیشنل میوزیم کراچی میں پودا لگا کر اس مہم کا باقاعدہ آغاز کیا خبر یہ ہے کہ یونیورسٹی آفسر گودہ کے انجنرنگ دیپارٹمنٹ کے طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ کے قلاف احتجاج کیا ہے احتجاج طلبہ نے یونیورسٹی روڈ کو بلوک کر کیا ہے اور طلبہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی ناہلی سے انجنرنگ کاؤنسل کا الہاق نہ ہو سکا طلبہ اس وقت سراپ احتجاج ہیں یونیورسٹی آفسر گودہ کے انجنرنگ ڈیپارٹمنٹ کے طالب علم ہیں جو سراپ احتجاج ہیں پلیکار چھاکے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا ہے احتجاج بھرپور طریقے سے جاری ہے اور اس احتجاج کے پیشن از یونیورسٹی روڈ بلوک ہو گئی ہے تاریخی مساجد اور مزاروں پر بھی ٹیکس لگانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں جی یہاں بلکل مزاروں کے چندہ بکسوں کی بھی انعلامی ہوگی چندہ باکس جو ہیں ٹھیکے پر دیے جائیں گے اور خیبر پخنوں کا حکومت نے تاریخی مسجدوں اور مزاروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سلسلے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزمت علیشہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے صوبے میں موجود تاریخی مساجد اور مزارات کی تستیار جو ہیں وہ اکٹی کرنا شروع کر دی ہیں اور محکمہ خزانہ اور ایک سہن مشاورت کے بعد جامعہ پادیسی جاری کی جائے گی ساتھ میں حکومت صوبے کے تمام تاریخی مساجد اور مزارات سے سیس فنڈ کے نام پل ٹکس اب تک تیس سے زائد مساجد اور مزارات کو تیس فنڈ میں شامل کیا ہے اور ستر سے زائد دل پر تاغذی کروائیاں جاری ہیں اور صوبہ حکومت تاریخی مزارات کے چند بکس کو برد دینے کا فیصلہ کر رہی ہے اور شکریہ آزمت اور آج سالہ گلزار حسین اپنی دونوں ٹانگوں اور ایک ہاتھ سے محروم ہو گیا جب دھماکہ ہوا تو گلزار حسین پہلی جماعت کا طالب رم تھا گلزار حسین ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا لیکن اس نے حمد نہیں ہاری گھر والوں نے بھرپور سپورٹ کی اور آج گلزار حسین لوگوں کے لیے ایک مثال ہے گلزار حسین نے اپنی محنت اور حمد سے پہلے پی ٹی سی کورس کیا اور مقامی سکول میں استاد بن گیا پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسلامیات میں مانسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی اس وقت میں سکول کے پہلے جمعت میں پڑھتا لوگ گلزار حسین کی کار کردگی سے انتہائی خوش ہیں اور حکومت سے اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ افضائی کا مطالبہ کر رہے ہیں گلزار سر میرے اتاز ہے وہ بہت زیادہ محنتی ہے ہمیشہ وقت پہ سکول آتا ہے اور ہمارا بہت حیار رکھتا ہے گلزار حسین چھوٹے بچے اس گاؤں کے اوین سے بہت خوش ہے گلزار حسین کیلئے کچھ کر دیں اور کیونکہ اس کے چھے ہزار جو وزیپہ تو وہ بھی بن ہو چکا ہے گلزار حسین دو ہزار چودہ سے گورنمنٹ پرائمری ماسک کور میں پڑھا رہا ہے لیکن فاتح ان زمام کے بعد انہیں اقدام کر لیا ہے زراعی کے مطابق پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کراچی ہاکی فیڈریشن حیدر حسین کرکس کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ڈاکٹر جنید علی شاہ کراچی ہاکی اسوسی کے صدر اور سیکیٹری ہیدر حسین ہوں گے بزیر بلدیاز سعید غنی کراچی ہاکی اسوسی کے سرپرستے آرہ بھی ہوں گے تو یہ فیصلے کیے گئے ہیں جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کراچی متوازی اسوسی ختم کرنے کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بڑا اقدام کر لیا ہے مزاہرین نے وزیر اللہ حس جانے کی کوشش کی تو پولیس نے مزاہرین پر لاتی چارج کیا پانچ مزاہرین کو بھی گریفتار کر لیا گیا ہے بات کریں گے ارفان عباسی بتائے گا کیا صورت حال ہے اس وقت مزاہرین اگر آپ نے اپڈیٹ کیا سے مطالق خبر دیں کہ خیبر پاکتن خواہ میں دسپلنگ کی خلاف ورزی پر ایک اور جج کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے رجیسٹرار پشاور ہائی کورٹ نے سیول جج نعمت علیہ شاہ کو ہٹانے کا اعرامیہ جاری کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ ایک ہفتے میں اب تک تین ججوں کو برطرف کر چکی ہے بات کرتے ہیں ہمارے سے موجود ہیں عظمت علی شاہ عظمت بتائے گا اس فیصلہ کے مطالق بات کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے جج کو عہدے سے ہٹانے کا اعرامیہ جاری کر دیا ہے ساتھ میں سیول جج نعمت علیہ شاہ کو برطرف کیا گیا ہے علمیہ شاہ نے یہ کہا گیا ہے ساتھ میں جج کو شکارق نوٹرز آئے وہ بھی جاری کیا گیا ہے ضامامت ثابت ہونے پر جج کو برطرف کر دیا گیا ہے ساتھ میں ہائی کورٹ نے ایک ہفتے میں تین ججز کو برطرف کیا ہے اور روان ہفتے ہائی کورٹ میں سیول جج سیب بلی اور ایڈیشنل ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا خود درائے سندھ میں تونسہ براج کے مقام پر پانی کے سطح بلند ہونے لگی ہے بات کریں گے تیمور اتر سے تیمور اتر بتائے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر بلکل اس وقت ہم موجود ہیں درائے سندھ تونسہ براج کے مقام پر یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ درائے سندھ کی جو سطح ہے وہ بارشی اور پہاڑی پانی کی وجہ سے بلند ہو رہی ہے اس وقت درائے سندھ تونسہ براج کے مقام پر دو لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے پانی مزید بھی بڑھنے کا امکان ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پانی ہے درائے سندھ کا وہ اب نشیبی علاقوں میں بھی داخل ہو چکا ہے چار سے پانچ موازات ہیں جو اس وقت زیرے آب آ چکے ہیں ان موازات میں تین سے چار فٹ جو پانی ہے وہ جمع ہو چکا اور یہاں پر کافی تداد میں جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اپنے گھروں میں ریعاش پذیر ہیں یہ لوگ یہاں سے نکل مکان ہی نہیں کرتے بلکہ سلابی صورتحال کے باوجود بھی یہ لوگ یہیں پر رہتے ہیں اور یہاں پر ریسکیو مزفرگرڈ وان ون ٹو ٹو کی طرف سے یہاں پر ایک کشتی اور ریسکیو اہلکار بھی یہاں پر دے دیے گئے ہیں کہ کسی بھی جو ایمرجنسی کی صورت میں ان کو یہ ریسکیو کیا جائے اس کے بعد یہ بھی دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ کافی جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں کو جو پانی ہے یہ عبور کرنے پر مجبور ہیں لیکن جو یہاں پر متاثرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ زلائی انظامیہ کی جانب سے ابھی تک یہاں پر کوئی بھی جو میڈیکل کیمپ ہے وہ نہیں لگایا گیا کیونکہ یہاں پر جو دریائی پانی ہے یہ کافی روز سے جمع ہے اور یہاں پر جو بیماری ہیں وہ پھیلنے کا خشہ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے اور جو جانور ہیں وہ بھی اسی پانی ہے